پیٹ میں گیس ہو جانا پیٹ میں بلوٹنگ ہو جانا ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے ہر پیشنٹ اس مسئلے کے ساتھ آتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو پیٹ میں گیس ہو جانا پیٹ کا پھول جانا بلوٹنگ ہو جانا یہ بہت ہی کامن مسئلہ ہے اس میں پیشنٹ کمپلین کرتا ہے کہ پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے پیٹ میں بلوٹنگ ہو جاتی ہے گیس جو ہے وہ خارج نہیں ہوتی پیٹ پھول جاتا ہے اور عجیب پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ایڈیٹیشن فیل کرتا ہے ٹپس کو فالو کر کے آپ جو ہے اس مسئلے سے ریلیف لے سکتے ہیں سب سے پہلی موڈیفکیشن ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ مسئلہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو لوگ زیادہ دیر تک بیٹھنے کا کام کرتے ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد چہل قدمی نہیں کرتے واک نہیں کرتے ہلکی بھلکی ورزش نہیں کرتے لوگ آ کر کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا کھانے کے بعد فوراں ہم سے بیٹھا نہیں جاتا ہم فوراں لیٹ جاتے ہیں تو آپ ایسا ہرگیز نہ کریں کھانا کھانے کے بعد آپ کم از کم آپ سو قدم پیدل ضرور چلیں پیڈی کی تمام آئیٹم جس میں کیک، برس، پیسٹریز یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پیٹ میں بلوٹنگ کا سبب بنتی ہیں پانی کا انٹیک زیادہ کریں پانی بہت زیادہ بھی ہے اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیاں تمام چھلکوں والے پھل آپ ضرور استعمال کریں پانی بہت زیادہ پیئیں باہر کے کھانوں سے آپ بہت زیادہ مرس مسالوں والے چیزوں سے پرہیز کریں گھر میں بھی آپ جو ہے وہ ہلکی سپائسی کھانا کھائیں بہت زیادہ مرس مسالوں والے کھانوں سے پرہیز کریں جو لوگ زیادہ باہر کے کھانے کھاتے ہیں وہ باہر کے کھانوں سے باہر کی سپائسی فوڈ سے باہر کی جنگ فوڈ سے پرہیز کریں کسی بھی زیادہ پچیدہ مسئلے کی صورت میں فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں امید ہے میرا آج کا سیشن آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہوگا